السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھنا شروع کریں گے تو ابتداء کے اندر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا اس وجہ سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کیا سب سے پہلی چیز آج ہم یہ اپنے سامنے رکھیں گے کہ سیرت ہم یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں سیرت سیرت النبی تو سیرت کہا کس کو جاتا ہے سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ سیرت کہا کس کو جاتا ہے ٹھیک ہے لکھا آپ لوگوں نے اب لکھتے جائیے گا انشاءاللہ ان چیزوں کو سیرت کہا جاتا ہے طریقے کو راستے کو سیرت کسے کہا جاتا ہے طریقے کو اور راستے کو سیرت اگر ہم عام طور پر کہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک کی جو پوری زندگی رہی اسے سیرت کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے سیرت آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک پوری جو آپ کی زندگی رہی اسے کیا کہا جاتا ہے سیرت کہا جاتا ہے سمجھے آپ سیرت کا مطلب ٹھیک ہے سیرت سیرت کہتے ہیں دکشنری کے اندر دیفینیشن ہوتی ہے راستہ سیرت مطلب راستہ پر سیرت اگر ہم دیکھیں کہ اسطلاح کے اندر جو ہم یوز کرتے ہیں سیرت کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک جو آپ نے زندگی گزاری اس پوری زندگی کے مطالعے کو یا پوری زندگی کے پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے سیرت کہا جاتا ہے اب آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا حدیث سنا ہے آپ نے حدیث حدیث کسے کہا جاتا ہے حدیث کہا جاتا ہے وہ باتیں جو اللہ کے نبی نے کہی وہ باتیں جو اللہ کے نبی نے کہی وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیے اور وہ چیزیں جو آپ کے سامنے کی گئیں اور آپ نے منع نہیں کیا ان تین چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے حدیث کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے قول کو آپ شارٹ میں لکھ لیجیے آپ کا قول آپ کا فیل یعنی عمل اور آپ کی تقریر کیا تقریر قول کہا جاتا ہے آپ کی بات یعنی جو ورٹس آپ نے کہے وہ فیل کہا جاتا ہے جو عمل آپ نے کیا اور تقریر کہا جاتا ہے کہ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے نہیں روکا تو ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے حدیث اور حدیث اور صیرت میں فرق آپ کو سنجھ میں آ گیا حدیث اسپیشل ایک چیز کو کہا جاتا ہے اور صیرت آپ کی پوری زندگی کو کہا جاتا ہے اس میں پوری زندگی آ گئی اگر ہم دیکھیں تو صیرت صیرت کی تقسیم یا صیرت کو ہم دو حصوں کے اندر باٹھ سکتے ہیں کتے حصوں میں دو حصوں میں سیرت کا ایک حصہ ہوتا ہے آپ کی مکی زندگی کونسے زندگی اور ایک حصہ ہوتا ہے آپ کی مدنی زندگی کونسے زندگی مدنی زندگی یعنی ایک ہوتی ہے مکی زندگی اور ایک ہوتی ہے مدنی زندگی ان دو چیزوں کے جمع کو سیرت کہا جاتا ہے یا سیرت کی یہ دو تقسیم کی جاتی ہے اب اگر ہم سیرت پڑھنے جائیں تو سیرت کے پہلے ہمیں مکہ کے حجاز کے حالات کو پڑھنا پڑے گا کہ وہاں پر حالات کیا تھے وہاں پر پولیٹیکلی حالات کیا تھے وہاں پر کون کون سی قومیں رہا کرتی تھی وہاں پر کون کون سی دین اور مذہب رہا کرتے تھے جب تک ان چیزوں کو ہم نہ جانے ہم سیرت کو نہیں سمجھ پائیں گے اس لئے شورٹ میں آج ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے وقت یا آپ کی بعصت سے پہلے مکہ اور حجاز کے حالات کیا تھے حجاز حجاز کہا جاتا ہے مکہ مدینہ اور طائف کو مکہ مدینہ اور طائف کو کیا کہا جاتا ہے حجاز پرانے زمانے کے اندر حجاز ان تین چیزوں کو کہا جاتا تھا مکہ مدینہ اور حجاز اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر ارتداء جو ہوئی ارتداء جو ہوئی اس کی ارتداء کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حضرت ابراہیم کی صیرت کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے تھے عراق میں کہاں پیدا ہوئے تھے پھر وہاں سے آپ گئے تھے ملک شام کہاں گئے تھے ملک شام گئے تھے دعوت دینے کے لئے پھر وہاں سے آپ آئے تھے ہجرت کر کے کہاں پر فلسطین کہاں پر آئے تھے فلسطین آئے تھے فلسطین سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ کو اللہ تعالی نے حکم دیا تو آپ بیوی اور بچے کو لے کر کہاں گئے تھے مکہ کہاں گئے تھے یعنی آپ پیدا کہاں ہوئے عراق میں پھر وہاں سے دعوت دینے کہاں گئے ملک شام کہاں گئے اور پھر آپ اس کے بعد حجرت کر کے کہاں گئے فلسطین اور فلسطین سے آپ اپنے بیوی بچے کو لے کر کہاں چھوڑنے گئے تھے مکہ کے اندر مکہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا تھا تو آپ کو میں نے واقعے کے اندر ذکر کیا تھا کہ وہاں کوئی سایاں تھا وہاں پانی تھا وہاں کوئی آبادینی تھی جب وہاں پر زمزم نکلا تو وہاں پر ایک قبیلہ آ کر رہنے لگا جسے کیا کہا جاتا تھا بنو جرحم بنو جرحم نام کا یہ قبیلہ تھا کہ جب وہاں پر پانی نکلا تو یہ قبیلہ وہاں پر آ کر رہنے لگا تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلی چیز عرب کسے کہا جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں عربی بولتے ہیں ہم لوگ کہ عربی لوگ تھے عربی تھے عربوں میں اللہ کے نبی آئے تو عرب کس کو کہا جاتا ہے عرب اب کیوں عرب کی ڈیفینیشن لکھنا ہے کہ عرب کسے کہا جاتا ہے تو عرب کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں چاروں طرف سہرہ ہو پہاڑ ہو اور کوئی آبادی نہ ہو جہاں چاروں طرف سہرہ ہو پہاڑ ہو اور آبادی نہ ہو یعنی ریگستان کوئی سانیہ نہیں ایسے علاقے کو ڈکشنری کے اندر کیا کہا جاتا ہے عرب کیا کہا جاتا ہے عرب چونکہ عرب کے اندر ریگستان تھا چاروں طرف دھول تھی چاروں طرف کوئی سانیہ نہ تھا پہاڑیاں تھی اس وجہ سے جگہ کو کیا کہا جاتا تھا عرب کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا اور وہاں رہنے والوں کو کیا کہتے تھے عربی وہ جو وہاں رہتے تھے ان کو کیا کہتے تھے عربی کہتے تھے اب ایک اور خاصیت دیکھیں گے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے حجاز کے یا عرب کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عربیوں کے اوپر کبھی کسی کی حکومت نہیں ہوئی کبھی کسی کی جیسے آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ہمارے انگریزوں نے حکومت کی نا کی کے نہیں کی عربیوں کے اوپر کبھی کسی کی حکومت اس لیے نہیں رہی کیونکہ اللہ تعالی نے قدرتی طور پر اس جگہ کو ایسا بنایا تھا کہ وہاں اتنے پہاڑ اتنے ریگستان تھے کہ وہاں کوئی آئی نہیں پاتا تھا وہاں پر یعنی کوئی سوچے بھی کہ اگر میں قبضہ کروں تو وہ کیسے جائے کیسے اتنا لمبا سفر کرے پہاڑیوں پر چڑھے اس لیے عرب قوم کے اوپر کبھی کسی کی حکومت نہیں رہی اب اگر ہم قوموں کی بات کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ سے پہلے وہاں پر کون کون سی قومیں رہا کرتی تھی تو تین قومیں عرب کے اندر رہی کتنی قومیں تین قومیں ایک قوم جسے کہا جاتا ہے عرب آریبہ کیا کہا جاتا ہے عرب آریبہ عین علیف را با گولتا آریبہ عرب جو بولتے نا عرب جیسا ہی آریبہ ایک قوم کہا جاتا ہے عرب العربہ یہ وہ قوم تھی جو کن کے ساتھ آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسمائیل کو چھوڑ کر گئے تھے اور وہاں جو قبیلہ آ کر رہنے لگا بنو جرحم کا قبیلہ یا ان کے ساتھ والے قبیلے جو حضرت اسمائیل کی اولادوں سے آگے جن سے حضرت اسمائیل کی اولادیں چلی ان تمام کو عرب العاربہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے عرب العاربہ کہا جاتا ہے کن کی نسلوں کو حضرت اسمائیل کی حضرت اسمائیل نے جیسے بنو جرحم وہاں پر جب آ کر رہنے لگے تو حضرت اسمائیل نے وہاں پر کیا کر لیا تھا نکاح کر لیا تھا ان لوگوں سے تو نکاح کے بعد جو ان کی نسلیں چلی انہیں کیا کہا جاتا ہے عرب العاربہ ایک ہے عرب البائدہ عرب البائدہ عرب البائدہ یہ کہا جاتا ہے ان قوموں کو کہ جن کے کوئی نشان آج موجود نہیں جن کو آپ نے قرآن کے اندر پڑھا ہے قوم عاد قوم سمود سنائے نہیں ان کا ذکر سنائے کی نہیں سنائے اب لوگوں نے ذکر تو قوم عاد قوم سمود یہ ایسی قومیں جو غائب ہو چکی ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں ملتا وہ بھی اسی عرب کے اندر رہا کرتی تھی جنہیں عرب البائدہ کہا جاتا تھا عرب البائدہ اور ایک قبیلہ تھا جو عرب المستعربہ تھا کیا تھا عرب المستعربہ عرب المستعربہ یہ وہ قوم ہیں جو اصل میں عربی نہیں تھی پر عربی بن گئی تھی ان میں کون تھے یمن کے لوگ کون تھے عرب المستعربہ میں کون لوگ آئیں گے یمن کے لوگ وہ یمنی لوگ جو یہاں پر آ کر رہنے لگے تھے وہ اصل عرب نہیں تھے پر یہاں رہ کر عربی بن گئے تھے اس لئے انہیں کیا کہا جاتا ہے عرب المستعربہ کیا کہا جاتا ہے تو یہ تین قومیں تھی جو وہاں پر رہا کرتی تھی اگر ہم حکومت کی بات کریں پولٹیکلی حالات پر بات کریں کہ وہاں پر پولٹیکلی حالات کیا تھے تو عرب کے اندر میں نے آپ کو بتایا کبھی کسی کی حکومت نہیں تھی وہاں پر کیا ہوتا تھا ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کیا ہوا کرتا تھا جیسے مدینہ کے اندر تھے عوث اور خجرج عوث اور خزرج عوث اور خجرج مکہ کے اندر بھی سقیل خزا کئی قبیلے تھے یعنی مکہ اور مدینہ جس وقت اللہ کے نبی کی بعصت ہوتی ہیں وہاں پر یہ حالات تھا کہ ہر ایک کا اپنا ایک قبیلہ ہوتا تھا اور قبیلے کے اندر اپنا ایک بادشاہ ہوتا تھا یعنی ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ پورے حجاز پورے عرب کا کوئی ایک بادشاہ ہو ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا کیا ہوا کرتا تھا بادشاہ ہوا کرتا تھا کیا ہوا کرتا تھا بادشاہ ہوا کرتا تھا یہ تو حکومتی حالات اور اگر ہم مذاہب کی بات کریں کسی چیز کی بات کریں جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے جس سے ہماری سیرت جڑی ہوئی ہے وہ ہے مذاہب کیا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کون کون سی کومیں رہا کرتی تھی کتنی کوم بتائی میں نے کون کون سی آرابل آرابل اور آرابل مستاربا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کبھی کسی کی حکومت تھی نہیں تھی بلکہ ہر قبیلے کا اپنا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ پورے قبیلے کو چلایا کرتا تھا دیانات یا مذاہب کی کہ وہاں پر کون کون سے مذہب پائے جاتے تھے وہاں پر کون کون سے مذاہب تھے اگر ہم اس کی بات کریں تو مذاہب وہاں پر بنیادی طور پر تھا دینِ ابراہیمی کونسا دینِ ابراہیمی وہ دین جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے کونسا دین تھا وہ کونسا دین تھا وہ اسلام کونسا دین تھا اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دین لے کر آئے جس کا دین کا نام تھا اسلام وہی دین فیلائے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل نے یہ دور چلتا رہا توحید کے اوپر چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ ایک آدمی آیا جس کا نام ہے امر ابن لحی کیا نام تھا امر ابن لحی یہ دیکھیں تاریخی چیزیں ہیں آپ صیرت کو جب پڑھیں گے اور اگر ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ باتوں کو سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا کہ مذہب میں بگاڑ کب آیا تھا بھئی ابھی اپنے کو لگتا ہے نا کہ اتنے سارے نبی آئے اتنے نبیوں نے دعوت دی پھر شرک کیسے ہونے لگا پھر کوپر کیسے ہونے لگا پھر اللہ کے نبی جب آئے تو حجاز کے اندر حالات ایسے کیسے بگڑ گئے تو یہ تب پتا چلے گا جب آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوں گی کہ پہلے وہاں پر کونسا دین تھا اسلام کونسا دین تھا اسلام یہاں تک کہ ایک آدمی آتا جس کا نام ہوتا ہے عمر ابنے لہائی کیا نام تھا عمر ابنے لہائی یہ کیا کیا کرتا تھا اس کا کام تھا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا یعنی کاروبار کرنے جانا تو ایک مرتبہ یہ ملک شام جاتا ہے کہاں جاتا ہے وہاں جا کر یہ کیا دیکھتا ہے کہ ارے لوگ تو بوتوں کی عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھئی انہوں نے پرٹیکولر اپنا اپنا ایک بودھ بنا رکھا ہے ایک سنم بودھ جس سے کہا جاتا ہے سٹیشیو بنا رکھا ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کو یہ لگا کہ بہت اچھی چیز ہے کیسی چیز ہے تو وہ وہاں ملک شام سے عرب کے اندر اس بودھ پرستی کو اور شرک کو لے کر آیا تھا تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ عرب کے اندر شرک کون لے کر آیا تھا کیا جواب دیں گے اور کہاں سے لے کر آیا تھا ملک شام سے لے کر آیا تھا ملک شام گیا وہاں پر اس نے دیکھا بودھ پرستی کو تو بودھ پرستی لے کر آیا اور وہی سے وہ معبود لائے جن کا ذکر کبھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو لات سنا ہے نام لات کا نام سنا ہے منات کا نام سنا ہے عزا کا نام سنا ہے کبھی آپ نے یہ بودھ ہیں جو عربیوں کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے لات جیسے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عربیوں کے اندر مشہور بودھ کون سے تھے تو نام آپ تین کم سے کم لکھ لیجئے منات اور عزا یہ مشہور بودھیں جو اس دور کے اندر وہاں پر چلا کرتے تھے پھر اس کے بعد بھی بڑھتے چلے گئے اور بھی معبود بناتے چلے گئے اس لئے میں آپ اپنے سامنے اگر ایک حدیث رکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 حدیث نمبر 4920 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہیں دور چلتا رہا برابر توحید باقی تھی دنیا کے اندر شرک کیسے آیا وہ شرک کی وجہ بتاتے ہیں کون بتاتے ہیں حبداللہ ابن عباس حدیث کی کتاب کون سی صحیح بخاری اور حدیث نمبر 4920 میں آئیے مذاہب کی بات کر رہا ہوں دین ابراہیم ہی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور اسی کے انڈر میں آپ کے سامنے میں چیز ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت حضرت نو علیہ السلام کا دور چلا حضرت ابراہیم اسماعیل کا دول چلا اس وقت ہی یہاں پر شرک نہیں تھا کیا نہیں تھا لیکن حضرت نو کے دور میں شرک کیسے شروع ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے جو آج ہمارے ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں پہنچے ہوئے لوگ بڑے پہنچے ہوئے بڑے دین والے بڑی عبادت والے جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان آ کر کیا بولتا ہے کہ تمہارے اکتے پہنچے ہوئے بزرگوں کا انتقال ہو گیا ہے تو محصر کرو کہ ان کا ایک ایک اسٹیچو بنا کر اپنی مسجد میں رکھ لو کہاں رکھ لو بھئی مسجد میں رکھ لو اس کا مقصد کیا ہے کہ تم اسٹیچو کو دیکھو گے تو عبادت کر پاؤ گے کہ ہمارے باپ دادا جب اتنی کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے مقصد اچھا تھا کہ برا تھا پتہ یہ مقصد اچھا تھا یا برا تھا مقصد اچھا تھا کہ برا تھا مقصد تو اچھا تھا نا لیکن عمل یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ راستہ اپنانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا اچھا عمل کہیں بھی نظر آئے اسے اپنانا آج ہمارے ہیں کئی لوگ کرتے ہیں نا نماز بولتے ہیں اچھی تو ہے روزہ اچھا ہی تو ہے جو من میں آیا نماز شروع کر دی جو من میں آیا روزہ شروع کر دی اور اس کو کیا بولتے ہیں اچھا ہی تو ہے کیا بولتے ہیں تو یہ دیکھو یہ شرک جو دنیا کے اندر آیا نے یہ اچھا ہی تو بول کر ہی آیا تھا کیا کیا عبدالعب نے بس کہتے ہیں کہ اس نے کیا کرا ان کے جو پرانے بزرگ تھے لات منات عزہ اس کے علاوہ ود سعا یغوس یعوب بہت سارے ان کے پرانے لوگ تھے جو بڑی عبادت کیا کرتے تھے حجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے تو اس نے کیا کیا کہ ان کے ایسا کرو اس تیچو بناو اور سامنے ردو اس سے کیا ہوگا عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اب یہ ساری نسلیں جب ختم ہو گئی اور ان کے بعد کی نسلیں آئیں ان نسلوں کو آکے شیطان نے یہ کہا کہ بھئیہ ایسا نہیں ہے تمہارے ابوہ جب پریشان ہوتے تھے تو ان کے ذریعے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کیا کرتے تھے ان کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا مانگا کرتے تھے تو تم کیا کرو اولاد چاہیے تو کس کا وسیلہ لگاؤ ان اس تیچو کا ان معبودوں کا جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو کن کا وسیلہ لگاؤ ان کا اور اس سے کرتے کرتے دنیا میں کیا ہو گیا شرک شروع ہو گیا بودھ پرستی شروع ہو گئی تو آپ بتا پائیں گے کسی کو بودھ پرستی کیسے شروع ہوئی سب سے پہلے کیا کروایا اس نے اس تیچو بنایا اور کیا بولا بھئی سامنے رکھو تاکہ تمہیں اس سے کیا ملتی رہے انرجی ملتی رہے تم ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو تو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا پھر اس کے بعد والے اس سے کیا آ کر بولا کہ تمہارے جو پرانے تھے وہ تو ان سے کیا مانگتے تھے دعا مانگتے تھے وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے وہ ان کے ذریعے روزی مانگتے تھے اولاد مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا آیت نمبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی اور انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تم کیوں ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو تو انہوں نے پتا ہے جواب میں کیا کہا تھا کہ ہم ان کی عبادت ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّى اللَّهِ الظُّلَفَا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بس یہ تو اللہ تک ہماری دعاؤں کو آج اپنے شرک وار کرنے والے یہی بولتے ہیں نا بطا یہ کوئی بولتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتا ہوں میں فلا درگاہ کی عبادت کرتا ہوں میں فلا پیر صاحب کی عبادت کرتا ہوں سب کیا بولتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ تک ہیں کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے اور یہی جواب کس نے دیا تھا کس نے دیا تھا یہ جواب قرآن کے اندر سورہ زمر آیت نمبر تین میں جواب دینے والے کون یہ کفارِ مکہ دے کون دے کفارِ مکہ اور انہیں ہم کیا بولتے ہیں کفار کیا بولتے ہیں اور آج ایک مومن وحی عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے تو دنیا کے اندر جو شرک آیا ہے نا وہ اسی ذریعے سے آیا ہے کہ ان کی عبادت مت کرو بس ان کو یہ مان لو کہ اللہ تک تمہاری بات پہنچائیں گے تو بتائیے آج ایسا شرک ہمارے ہاں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بہت عام ایسا شرک اچھا یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے اس دور کے اندر اللہ کے نبی کی بعصت کے وقت کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بوت رکھے تھے کتنے بوت رکھے تھے ایک کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بوت رکھے تھے مطلب ہر قبیلے نے اپنا ایک بوت بنا لیا تھا اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کہ تُو سجدہ کیوں کرتے ہو اولاد کیوں مانگتے ہو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ تک ہماری باتیں پہنچاتے ہیں اور آج وہی شرک ہمارے امت بھی کرتی ہے یہ عمل کر کے وہ بن گئے کفار مکہ اور ہمارے یہاں بن گئے لوگ مسلمان کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اگر آپ عبادتوں کی بات کریں تو وہاں پر بہت ساری عبادتیں ان معبودوں کیلئے ہوتی تھیں جن عبادتوں میں آپ ایک دو اگزمپل لکھ لیجئے اعتقاف کرنا لوگ کیا کرتے تھے بھتوں کے سامنے اعتقاف سمجھتے ہیں جو گھر کے اندر ہوتا ہے کمرے میں علاق ہو جانا مسجد میں ہوتا ہے الگ سے پردہ ڈال لینا اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے تیسری چیز سفارش کیا کرتے تھے اعتقاف دعا اور سفارش اسی طرح سے زبا بھی کرتے تھے ان کے آگے کیا کرتے تھے جانور لے جاتے تھے ان کے آگے زبا کرتے تھے کہ وہ خوش ہو جائیں گے سجدہ بھی کرتے تھے کیا کرتے تھے اب واپس ریپیٹ کر رہا ہوں کون کون سی عبادتیں کرتے تھے اعتقاف دعا سفارش زبا اور سجدہ یہ سارے عمل کرتے تھے اور اس کے بعد کیا بولتے تھے ہم ان کی عبادت یہ تو صرف اللہ تعالیٰ تک ہماری باتیں پہنچانے والے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں ان باتوں کو پہنچائیں گے اب انشاءاللہ پہنچانا ہے تو مذاہب میں نے کہا سب سے پہلے وہاں پایا جاتا تھا دینِ ابراہیمی پھر اس کے اندر بگاڑ آیا اور شرک آ گیا جب اللہ کے نبی آیا تب یہ پورا دین بگڑ کر مشرکانہ کونسا دین بن چکا تھا مشرکانہ دین اور ایک دین پایا جاتا تھا یہودیت کیا پایا جاتا تھا یہودیت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں کون ہوتے ہیں یہودی زیبہ قریشی میں ہم آئیں کون ہوتے ہیں یہودی کس کی عبادت کرتے کس کو مانتے کون نبی ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو کیا کہا جاتا تھا یہودی کیا کہا جاتا تھا تو اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو ایک بڑا مذہب لوگوں میں عام تھا وہ کونسا مذہب تھا یہودی مذہب کونسا مذہب ایک مذہب اور تھا نصرانی کونسا مذہب کس کو مانتے ہیں نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن کو آج ہمارے گلت میں بھی ہے کئی لوگ ان کو عیسائی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انہیں عیسائی بول سکتے ہیں بتائیں جواب دیجئے عیسائی بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں کیوں نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ماننے کا پر حضرت عیسیٰ کو یہ لو نہیں مانتے ان کو تو اللہ کا بیٹا مانتے نا کیا مانتے اللہ کا بیٹا مانتے تو اس لئے ہمیں قرآن میں اللہ نے ان کو کیا کہا ہے نصارہ پورا قرآن آپ پڑھ لیے کہیں آپ کو عیسائی ورڈ ملا کبھی قرآن میں نہیں اللہ تعالی نے ان کو کیا کہا ہے نصارہ کیا کہا ہے تو ہمیں ان کو نصارہ ہی کہنا چاہیے تو ایک مشہور مذہب جو وہاں پایا جاتا تھا ایک تھا میں نے کہا دین ابراہیمی جس کے کچھ ماننے والے یہاں تک کہ مشرق بھی تھے اور موحید بھی تھے اللہ کے نبی کے دور میں وہ توحید والے تھے کی نہیں تھے جب آپ کی بیست ہوئی توحید پرست لوگ تھے کی نہیں تھے کچھ گینے چیروں لوگ تھے جو توحید پرست تھے کیسے تھے تو ایک مذہب پایا جاتا تھا یہودیت کیا ایک مذہب پایا جاتا تھا نصرانیت کیا نصارہ کیا پایا جاتا تھا اسی طرح ایک مذہب تھا مجوسی آج اپنیاں بھی ہیں کیسے کی عبادت کرتے ہیں مجوسی آج کی عبادت کس کی عبادت کرتے ہیں آج کی عبادت مجوسی اسی طرح ایک مذہب اور تھا سابی کیا ہے ورڈ ہے سابی یہ کس کی عبادت کرتے تھے ستاروں کی ستاروں کی تو اب اس دور کے اندر جب اللہ کی سوچی یعنی میرے بتانے کا مقصد آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کے سامنے چیلنج کتا بڑا تھا وہی آپ کے سامنے ایک قوم نہیں تھی جیسے آج اپن کس کو دعوت دیں گے اللہ کے نبی کے سامنے کتے سارے لوگ تھے آپ کے سامنے دین ابراہیمی کا بگڑا ہوا چہرہ بھی تھا آپ کے سامنے یہودی بھی ہے آپ کے سامنے نصارہ بھی ہے آپ کے سامنے مجوسی بھی ہے اور آپ کے سامنے سابی بھی ہے ان سب کو آپ کو دین کی دعوت دینا تھی کس چیز کی دعوت دینا تھی تو یہ ہوئی ان کی مذہب کے اس وقت کا مذہب یعنی مذہب مذہبی حالات کیا تھے میں نے آپ کے سامنے بتایا اور آخری چیز اس وقت کے سماجی حالات کون سے حالات سماجی حالات یعنی سماج کے حالات کیا تھے تو سماج کے حالات بھی بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے کیسے تھے آج جیسے ہمارے نکا کا کیا سسٹم ہوتا ہے کیسے نکا ہوتا ہے ارے باپر خواہتی ہیں آپ کو پتہ نہیں نکا کیسے ہوتا ہے لیڈیز ہیں نا موجود اندر کیسے تو نہیں جنات آگئے سارے آپ لوگ آئیں نا کلاس میں یہ تو نہیں آج تو بہت سارا لکھا دیا اور اس کا تف لکھا دیا سمجھ بھی نہیں آرہا ہے ہے نا آج زیادہ ہو گیا ہے تف نہیں نہیں ہو گیا کیا ہاں تو نکا میں ہمارے یہ کیا لگتا ہے ایک منگنی ایک حلدی پھر ای ڈی جے پھر اشتہ داروں کا ناج گانا پھر اس کے بعد ضرورت پڑی تو ایک مولی صاحب جو بچارہ کونے میں بیٹھا رہتا ہے بھرات آئے گے اور نکا پڑھاؤں گا یہ ہوتا ہے نا ہمارے نکا بھئی نکا میں اسلام کے اندر کیا لگتا ہے تو بتا سکتے ہیں بتائیے اسلام میں نکا کے لئے کیا کیا لگتا ہے ایک کوئی بتائیے کیا کیا لگتا ہے نکا میں کیا لگتا ہے پہلے نکا ولی ماں تو بات میں آئے گا سب سے پہلے کیا لگتا ہے چلیے مہر ہو گئی نگت مہر ادا کرنا دوسری چیز والد جس سے ولی کہہ سکتے ہیں ولی اس کے بعد تیسری چیز آپ میں سے نکا کسی کا نہیں ہوا ابھی نہیں آپ لیڈیز ہیں نا ما شاہ اللہ نکا ہو گئے نا آپ لوگوں کے کہ پہلے کنفیوز ہو گئے ہیں بہت سال ہو گئے تو بھول گئے ہیں آپ لوگ چوہر کو لگے گا میڈا مسکی بھی نا نکا چاہتے گا رہے ہیں سب سے پہلی چیز لگتی ہے نکا کے اندر کازی جو نکا پڑھاتا ہے کہے تو مولی صاحب کو بھول گئے پڑھایا تھا کی نہیں پڑھایا تھا مولی صاحب نے پڑھایا تھا نا ہاں تو ایک تو لگتا ہے اس کے اندر قاضی دوسرے لگتے ہیں میڈم دو گوا کون لگتے ہیں دو گوا تھے آپ کیا دو گوا ایک آپ کی طرف سے ایک میاں بھائی کی طرف سے تھے نا ہاں تو دو گوا لگتے ہیں اس کے بعد کیا لگتا ہے نگت مہر آپ کی مہر ادا ہو گئی نگت ہاں تو بول دینا آپ جا کے کہ مہر کب ادا کرنا پڑتی ہے نگت ادا کرنا پڑتی ہے مہر ادا ہو جائے اللہ نے جتنی طاقت دی اتنا ولیمہ کر دیجئے یہ مختصر سا نکاح لیکن عرب میں جانتے ہیں نکاح کیسے ہوتا تھا اگر میں نکاح کی صورتیں آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ تاجت کے اندر پڑ جائیں گے کہ نکاح کا کون سا سسٹم ہے عجیب سا سسٹم یعنی اس دور میں اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ایک لیڈیز جس کا نکاح کا ارادہ ہوتا تھا وہ گھر کے باہر ایک جھنڈا لگا دیا کرتی تھی کہ مجھے نکاح کرنا ہے اس کے پاس تقریباً دس جنڈز جایا کرتے تھے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے جب بچہ پیدا ہوتا تھا پھر دوبارہ دس کو بلاتی تھی اور جس کے مند میں آتا اس کی گود میں رکھ دیتی وہ اس کا شوگر ہو جاتا اور ایسا ایک نہیں اس سے دھیرو سسٹم اس وقت نکاح کے عرب کے اندر آن تھے سوچئے اللہ کے نبی اخلاقی گراوٹ کا وہ کون سا دور تھا جس کے اندر اللہ کے نبی یعنی میرے بتانے ہیں مقصدہ سوچو چیلنج کون کون سے لے کر آئے جا کن لوگوں میں آپ کو کام کرنا تھا اپنیاں کیا ہوتا ہے ذرا سے دین کے کام کے اندر پریشانی آجا اپنے ہار جاتے ہیں ارے کیا کام کریں گے ان لوگوں میں یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں یہ تو بیکار لوگ ہیں ان کا تو اخلاق اور عقیدہ خراب ہے وہاں دیکھو عقیدے کے معاملے میں اتنا بگاڑ کے اتنا سارے مذہب کے ماننے والے ہیں اخلاقی بگاڑ کا یہ عالم کے نکا کا کوئی حلال سسٹم ہی نہیں ہے دوسری چیز زناکاری عام تھی زناکاری بھئی یہ نکا کا یہ سسٹم زناکاری ہوا یا نکا ہوا زناکاری ہوا نا وہ بھی عام تھا اسی طریقے سے لوٹ مار تیسری چیز میں نے کیا بتائی پہلی چیز میں نے بتائی آپ کے سامنے نکا دوسری چیز میں نے بتائی آپ کے سامنے زنا تیسری چیز میں نے بتائی لوٹ مار کیا تھی وہاں پر یہ سسٹم تھا عرب کے پاس اپنا کوئی بزنس نہیں تھا کیونکہ ان کے آن تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا چاروں طرف ریگستان ہے کچھ نہیں ہوتا تھا تو عرب کا اپنا کوئی بزنس نہیں تھا تو اس لیے وہ بزنس کے لیے کیا کرتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے باہر سے لاکر بیچنا پھر یہاں سے لے جا کر وہاں بیچنا ادھر کا ادھر سامان بیچنا ہی ان کا کاروبار تھا لیکن اس دور کے اندر لوٹ مار بہت زیادہ عام تھی سفر جب لوگ کرتے انہیں لوٹ لیا جاتا تھا کافلے کے کافلے لوٹ لیا جاتے تھے اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر کیا ہے کونسی صورت نے سورہ قریش میں آپ نے پڑی سورہ قریش کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی فلیعبدو ربہ دلویت اللذی اتعامہم من جو و آمانہم یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اسے اللہ کا شکری ادا کرو جس نے تمہیں کیا دیا ہاں ماشاءاللہ کیا دیا خوف میں امن دیا کیونکہ پہلے سفر کرنے میں ان کو ڈر لگا کرتا تھا کہ کوئی لوٹ نہ لے کوئی مالشین نہ لے پر جب اسلام آیا تو چاروں طرف کیا قائم ہو گیا امن قائم ہو گیا تو اس دور کے اندر ایک سماجی برائی یہ تھی کہ لوٹ مار وہاں پر بہت زیادہ عام تھی ایک اور برائی وہاں پر تھی چوتھی برائی وہ تھی قتل و غارت گری کیا تھی قتل وہاں پر جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے ایک آدمی کے بدلے پورے پورے قبیلے کو قتل کر دیا جاتا تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پر قبائلی سسٹم تھا کونسا سسٹم تھا بھئی وہاں پر باشاہت تھی نہیں تھی وہاں پر کوئی سنگل باشاہ نہیں تھا پورے احجاز کا وہاں پر قبائلی سسٹم تھا کونسا سسٹم تھا تو اگر ایک قبیلے نے کسی کا کچھ بگاڑ دیا قبیلے سے قبیلے کے جھگڑے جنگ چالو ایک دوسرے کو مارنا قتل کر دینا تو یہ چار میں نے آپ کے سامنے برائی بتائی پہلی برائی نکاح کا غلط سسٹم دوسری برائی تیسری برائی اور چوتھی برائی قتل وہاں پر آن تھا پر ایسا نہیں تھا کہ صرف یہ تھا ان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھی کیا تھی کچھ اچھائیاں تھی سب سے پہلی اچھائی جو عرب کے اندر اس دور سے آج تک ہے وہ ہے کرم کیا ہے کرم مہمان نواز قوم آپ نے کبھی ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا آپ لوگ میں سے اگر کوئی عمرہ کرنے کا یا مدینہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ پکڑ پکڑ کر دفتہ خان پر بٹھا دیں کیسے بٹھاتے ہیں ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں فخر محسوس کرتے تھے فاؤڑ فیل کرتے تھے کہ آج ہم نے ایک مہمان کو کھانا کھلایا تو میں آپ کے سامنے ان کے اچھائی بتا رہا ہوں کیا بتا رہا ہوں اچھائی تو پہلی اچھائی میں نے کیا بتائی کرم آپ جانتے ان کا عالم تو یہ تھا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی اچانک مہمان آ جاتا اور گھر میں اگر کھانا نہ ہوتا صرف ایک بکری بھی ہوتی تو بکری کو کیا کرتے زیبہ کر دیتے تھے کیا کر دیتے تھے آج اپنے ہوتا ہے فون بھی نہیں کر رہا اور دو لوگوں کو لے کے آگئے بولنا تو چیئے تھا گھر میں کھانا ہے کہ اتنا اٹھا کر لے آتے ہیں جب دیکھو جب کسی کو بھی لے آتے ہیں ان کا کھانا ان کا کھانا پر عرب کی یہ خاصیت تھی کہ ان کے اندر مر اور دو عورتوں کے اندر کرم آم تھا کیا آم تھا وہ لوگ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں فقر سمجھتے تھے اور آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا تھا کعبہ تھا نا ان کے پاس کعبہ کے لیے ہی لڑائی ہوا کرتی تھی کہ یہاں پر جس سے گیس آئیں گے ان کو ہم کھانا کھلائیں گے پانی پلائیں گے بٹھائیں گے مہمان نوازی کریں گے اس کے لیے ان میں جھگڑے تک ہو جائے کرتے تھے یعنی عرب کے اندر کرم آم تھا کرم پہلا ان کا جو اچھی چیز تھی دوسری ان کی خاصیت تھی وعدوں کو پورا کرنا کیا تھی دوسری خاصیت وعدوں کو پورا کرنا عرب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ وعدہ کرنے کے بعد کبھی وعدے توڑتے آج ہم لوگ تو کتنے توڑتے ہیں نا ابھی کروں گی کل کروں گی پرسو کروں گی یہ کریں وہ کرنا ہے مجھے یہ کر دوں گی آپ کا وہ سامان لادوں گی یہ سامان لادوں گی وہ کام کر دوں گی دس وعدے دن بھر کے اندر کرتے ہیں اور دس کے دس توڑ دیتے ہیں عرب کی یہ خاصیت تھی کہ وفاوں بلحد ان کے پاس وعدہ وعدہ خلافی نہیں تھی وہ لوگ وعدوں کو کیا کرتے تھے پورا کیا کرتے تھے جس سے جو وعدہ کر لیا اسے پورا کرنا ان کی زندگی تھی اور اسی لئے آپ میں آگے بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ خاصیت رہی ہے کہ آپ نے نبوت کے پہلے بھی لوگوں کے وعدے پورے کیے ایک آدمی نے آپ کو بولا کہ رکنا میں آ رہا ہوں آپ ایک دو دن تک کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے لیکن آپ نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا کیونکہ یہ قوم وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے ان کی تیسری خاصیت تھی شجاعت کیا تھی بہادری کیا تھی شجاعت یا بہادری کوئی بھی وعد لکھ لیجی آپ ان کی تیسری خاصیت کیا تھی بہادر یہ قوم بڑی جیدار اور بڑی بہادر قوم تھی ان میں کبھی کسی کا ڈر نہ تھا ایک اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے تھے جہاں چاہے بھیج دو جو چاہے کروا لو جہاں چاہے لڑوا لو ہر چیز کے لئے تیار رہا کرتے تھے کیونکہ ان کے خون کے اندر شجاعت تھی کیا تھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر کسی چیخ کی آواز آئی کس چیخ کی آواز آئی چیخ کی آواز آئی صحابہ اکرام دھر سے نکلے دوڑے اس جگہ کی طرف کے کہاں پر سے آواز آ رہی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے گھوڑے کی پیٹ یعنی گھوڑے کی پیٹ پر کچھ نہیں تھا کوئی کچھ بیچھایا بھی نہیں ایسے ہی وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور سب کو بولتے جاؤ سو جاؤں میں دیکھ کر آگئے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں شجاعت دیکھ رہے ہیں یہ عرب کی شجاعت ہے کہ ان کے اندر در نہیں تھا در نہیں تھا خوف نہیں تھا وہ صرف کس سے درتے تھے اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے نبی نے ان کی اسی شجاعت کو جب مسلمان ہوئے تو اسلامی شجاعت بنا دیا اور اسی وجہ سے انہوں نے تھوڑے سے ٹائم کے اندر عادی دنیا کے اندر اسلام کو پھیل آیا تھا عادی دنیا کے اندر اسلام کو پھیل آیا تھا تو عرب کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگ کیسی قوم تھے بہادر قوم تھے بڑے بہادر قوم بڑی بہادری والے ان کے اندر کوئی خوف نہیں پایا جاتا تھا کوئی ڈر نہیں پایا جاتا تھا آپ نے وہ خالد ابن ولید کا اگر کبھی جملہ سنا ہو کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ خاصیت تھی کہ ایک مرتبہ وہ جنگ کرنے گئے ان کے سامنے روم کا بہت بڑا لشکر آ گیا کیا وہ بہت بڑا لشکر آ گیا اور اگر آپ اسلامی جنگوں کو اٹھا کر دیکھیں گے نا اسلامی جنگوں میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان زیادہ ہو ہمیشہ کون زیادہ ہوتے تھے کفار زیادہ ہوتے تھے کون زیادہ ہوتے تھے ایک بہت بڑی تعداد سامنے کھڑی ہے خالد ابن ولید اس طرح ذرا سے مسلمانوں کو لے کر کھڑے ہیں اب یہ اور سامنے والا سپے سالہ جو ان کا انہی لیڈر ہوتا تھا وہ دونوں آپس میں آمنے سامنے آ کر بات کرتے ہیں خالد ابن ولید کو وہ کہتے ہیں خالد ابن ولید کو وہ ڈراتے ہیں کہ دیکھو میں اتنے لشکر کو لے کر آیا ہوں اس کی قوم کو لے کر آیا ہوں خالد ابن ولید ان کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ تُو جس قوم سے لڑنے کے لیے آیا ہے تُو جس قوم سے یہ جملہ آپ لکھ لیجئے اور اپنے بچوں کو یاد کرائیے جملہ جو خالد ابن ولید یارب قوم کی شجاعت کا میں آپ کو حال بتانا ہوں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تُو لڑنے تو آیا ہے پگر جان لے کہ تُو جس قوم سے لڑنے آیا ہے وہ اپنی موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تُو اپنی زندگی سے کرتے ہیں وہ اپنی موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تُو اپنی لکھ لیا اپنے جملہ خالد ابن ولید کا یہ مشہور جملہ ہے وہ کفار کے سامنے جب جنگ کے لیے جاتے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ تُو لڑنے تو آئے ہو لڑ لوگ کوئی مسئلہ نہیں پر ایک بات کو یاد رکھنا کہ تُو جس قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہو وہ قوم اپنی موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تُو اپنی زندگی سے کرتے ہو کیونکہ مومن کو موت کے بعد کیا ملنا ہے بھئی اگر عمل اچھا ہو تو ملے گی ایسی مل جائے گی سب کو ملنا ملی ماشاءاللہ تو تھوک میں باٹ رہے ہیں جنت سب کو ملے گی یہ بولی ہے انشاءاللہ اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا تو ہمیں کیا ملے گی انشاءاللہ جنت ملے گی تو جنت کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ مومن کے اندر وہ بہادر ہو جاتا ہے بزدل ہوتا ہے مومن کبھی مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے مومن کبھی بزدلی نہیں دکھاتا ہے مومن ہمیشہ طاقت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے مومن کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی سے نہیں رہتا تو عرب قوم کا یہ حال تھا کہ وہ ان کے اندر تیسری خاصیت کیا تھی بہادری چوتھی خاصیت تھی ان کا عزم ارادہ عزم لکھیے یا ارادہ لکھیے کیا تھا عزم یا ارادہ ایک مرتبہ اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیا تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے ایک بار کچھ فیصلہ کر لیتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے یہ عرب قوم کی خاصیت تھی عزم اور ارادہ کہ اگر ایک بار کچھ کھٹھان لیا کہ کرنا ہے مطلب کرنا ہے اس کے پیچھے نہیں ہٹتے تھے یہ عرب قوم کی خاصیت تھی اور پانچویں اور آخری خاصیت یہ کہ ان کے اندر بہت زیادہ صبر اور بردباری تھی صبر اور صبر اور بردباری تھی یہ قوم جلدی بازی میں کبھی فیصلے نہیں کرتی تھی یہ قوم جلدی بازی میں کبھی فیصلے نہیں کرتی تھی ہر چیز کو سوچنا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اس قوم کی خاصیتی آج ہم مسلمان کتے بے سبر ہیں نا ہیں کہ نہیں بے سبر ہیں ایک فوٹو کہیں سے آیا کشمیر کے نام پر وائرل کر دیتے ہیں ایک فوٹو کہیں سے آیا کہ برحانپور میں دنگا ہو گیا وائرل کر دیتے ہیں پتہ بھی نہیں مصر کا فوٹا برحانپور کے نام سے وائرل ہو جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے پڑھی کی نہیں آپ نے ایسی خبریں وائرل کرنا شروع کر دیا کیونکہ ہم بے سبری قوم ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا سچا ہی کیا ہے حقیقت کیا ہے آج آپ دیکھئے ہماری قوم کے ساتھ جو ذہنی لڑائی لڑی جا رہی ہے سب سے پہنی لڑائی جو کسی قوم کے ساتھ لڑی جاتی ہے وہ ہے ذہنی لڑائی ہماری قوم کو بزل بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ وائرل کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کشمیر کے ویڈیوز فوٹوز مسلمان کتے وائرل کر رہے ہیں اس قوم پر ظلم ہو رہا ہے وہ اتنی پریشان ہو رہی ہے کیوں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر تم بھی ڈر جاؤ درانا مقصد ہے ہمارا ہمت دلانا مقصد ہے یہ قوم کبھی کسی سے ڈرتی نہیں یہ قوم بے سبرہ پناہ نہیں دکھاتی اس سے ہر کام کرنے کے پہلے اس قوم کو ایک بار سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے اس قوم کو سبروالا بنایا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان اللہ معصابرین ان اللہ اللہ تعالی کس کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سوچو سمجھو سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کرو تو جس عرب قوم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوت کیا تھا اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ ان کے اندر بردباری پائی جاتی تھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے سبر کرتے تھے اس لئے اب سوچئے آپ کہ ایک طرف تو ان کے اندر اتنی برائیاں تھی اور ایک طرف اچھائی ہیں کتنی اچھائی بتائیں میں نے پہلی اچھائی دوسری اچھائی تیسری اچھائی چوتھی اچھائی اور پانچی اچھائی اس لئے اللہ نے ان کے اندر کس کو بھیجا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دیکھئے ایسا نہیں کہ کہیں پر بھی آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا اللہ رب العالمین نے ان ذاتوں کو چنا ان علاقوں کو چنا علاقوں کے اندر سپیشل لوگوں کو چنا ان کی عادتوں کو دیکھا ان کی خاصیتوں کو دیکھا اور یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کن کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں سیرت کی ہماری تیسری کلاس تھی جس میں میرا مقصد تھا کیا آپ کے سامنے صیرت کے پہلے اللہ کے نبی کی اس وقت کے حالات آنا چاہیے تو میں نے آپ کے سامنے جو سٹارٹنگ سے حالات بتائے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے اندر کس کتنی قومیں رہا کرتی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا صیرت کہا کسے جاتا ہے جلدی آپ ریپٹ کرلیں صیرت کسے کہا جاتا ہے راستہ کو اور اس طلاع کے اندر صیرت کسے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کی پیدائیش سے LK تکہ پوری زندگی کو کیا کہا جاتا ہے حدیث اور صیرت میں فرق کیا ہے حدیث کسے کہتے ہیں آپ کے قول آپ کا فیل اور آپ کی تقریح اور صیرت کہتے ہیں پوری زندگی کو صیرت کہتے ہیں اچھا صیرت کی کتنی قسمیں ہیں کون کون سی مکھی زندگی اور مدنی زندگی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم کا مختصر تذکرے کے آگے میں نے بتایا کہ عرب کے اندر کس کس کتنی قومیں مشہور رہا کرتی تھی عرب ال عرب ال عرب ال مستعربہ اور عرب ال بائدہ تین قومیں رہا کرتی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کیا وہاں پر کوئی مستقل حکومت تھی نہیں تھی حکومت کا کون سا سسٹم تھا وہاں پر قبائلی سسٹم کون سا سسٹم ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار اپنا ایک بادشاہ وہ پورے قبیلے کو چلایا کرتا تھا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر مشہور مذہب کون سے پائے جاتے تھے یعنی اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ کے نبی آئے پوری دنیا میں کون سا مذہب عام پائے جاتے تھے آپ ایسے بول سکتے ہیں تو کون کون سا مذہب ایک تو دینِ ابراہیمی اس کی اچھی شکل بھی تھی اور بگڑی شکل بھی تھی دوسرا یہودی یا تیسرا چوتھا اور پانچوے اچھا مجوسی کس کی عبادت کرتے تھے آگ کی اور آج بھی ہوں ہم اپنے آبی آپ موسیٰ فیڑی کے علاقے میں جائیے آج بھی وہ رہتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آج مسلمان بھی پھال نکلواتے ہیں نجانے کیا کیا وہ عمل جو غیر مسلم کیا کرتے تھے آج اپنے آج مسلمان بھی کرتے ہیں اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو سماجی حالات اور سماجی برائیاں کون کون سی مشہور برائی تھی ان کے اندر ایک تو نکاح کا سسٹم میں گھڑ بڑا دوسرا تیسرا اور چوتھا اور اس کے بعد میں نے بتایا اس قوم کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھی اچھائی تہلی اچھائی دوسری اچھائی وعدہ پورا کرنا تیسری اچھائی اور چوتھی اچھائی آج مورد پانچ بھی اچھائی صبر اور بردباری تو یہ چیزیں ذہن میں رہے گی انشاءاللہ کیونکہ اگلے ہفتے اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ ہم اپنی صیرت سے شروعات کریں گے جس کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب آپ کا نام آپ کا نصب